بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت زبردست آج اپ ڈیٹس ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا پاسپورٹ اور آپ کے پاس ویزا ہے اکثر لوگوں کی اس وقت شکایت یہی آ رہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس ویزا بھی ہے اور جب ویزا ایکسپائر ہونے لگتا ہمیں پتہ نہیں چلتا اور پھر ہمارا پاسپورٹ کسی اور کے پاس ہوتا ہے تو انہیں جرمانے وغیرہ پڑ جاتے ہیں اب یو ای نے آپ کے لیے سانی پیدا کی ہے دبائی نے آپ کا اگر پاسپورٹ کسی کمپنی کے پاس ہے کسی کے پاس بھی ہے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا ویزا اکسپائر ہوگی ایک ویب سیٹ دی ہے اس ویب سیٹ میں جا کے اپنا جو ہے اپنے ویزے کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ویزا دو دن با پائیں دن با مینے دو مینے با کب اکسپائر ہو رہا ہے تاکہ بھاڑی جرمانوں سے آپ بچ سکیں اور جو ہے آپ کو بتاتے چلیں اپنے ویزے کا سٹیٹس دیکھنے کے لیے آئی ایس سی پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ویزا کب اکسپائر ہو رہا ہے گھر بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ چھ ہزار جوپس دینے کا اعلان کی ہے ایمیٹ سے لائن ہے اور یہ گورنمنٹ جوپ ہوگی کیونکہ ایمیٹ سے لائن بھی اوفیشلی گورنمنٹ ہی کی جو ہے یہ ایر لائن ہے کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی نمبر پلیٹ کے بغیر گاڑی چلائے گا اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹوریس ویزا ویزر ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے تو آج کل جو ہے ویزو دینے کی ریشو جو ہے بہت زیادہ کم ہے یو ای کی تو آپ لوگ سوچ سمجھ کے جو ہے ویزا اپلائی کریں اور جیسے ہی آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں پہلے تین سے چار دن میں ویزا لگ کے آ جاتا تھا اور ویزا نکل آتا تھا اب دو ڈھائی ہفتے لگ رہے ہیں ویزا نکلنے میں لگوانے میں اگر آپ لوگ یو ای میں جوب کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ دبائی کے اندر اور وہ بھی گورنمنٹ جوب کرنا چاہتے ہیں چھ ہزار جوب دینے کا اعلان کر دیا ہے اگر آپ کو یہ جوب مل جاتی ہے تو آپ گورنمنٹ کے اوفیش یعنی کہ ایمپلائیز ہوں گے کیونکہ ایمریٹس ایلائن نے بہت بڑا اعلان کیا ہے ایمریٹس ایلائن یو ای کی جو اوفیشلی گورنمنٹ کی ایر لائن ہے تو اس میں چھ ہزار جوب کا اعلان کیا گیا اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یو ای کے اندر کسی بھی ریاست میں بیٹھے ہیں تو آپ لوگ ایمریٹس ایلائن کی ویب سیٹ پہ جا کے جوب سولے ایریے میں آپ لوگ اپلائی کریں چھ ہزار جوب میں آپ مختلف انہوں کو ش تو اچھی سیڈلی محکول سیڈلی دے رہے ہیں اور آپ کو پتہ یہ زبردست جوب ہے اس میں آپ لوگ اپلائی لازمی کریں دوسری خبر یہ کہ جن لوگوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ نمبر پلیٹ کے بغیر چلا رہے ہیں یہ چلائیں گے تو اب ان کو بیس ہزار دیرم کا جرمانہ ایک ماہ کے لیے گاڑی بھی ضبط کی جا سکتی جیسے کہ آپ لوگ ریٹھ سگنل کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی کچھ اپ ڈیٹس اگر چینج ہوئی تو وہ بھی بتائیں گے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں جو اگر کوئی شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے کسی کے پروپٹی میں کسی بھی چیز میں تو اگر پکڑا جاتا ہے اور ثابت بھی ہو جاتا ہے تو اس کو بیس ہزار دیرم جرمانہ دو سال قید بھی ہو سکتی ہے دو لاکھ تک بھی جا سکتا ہے جرمانہ تو بہرحال ایک اور جو ہے بہت ہی زبردست اپ ڈیٹس ہے کہ یہی میں آپ کو کہوں گا ایمیٹ سی لائن بھلا جو اپشن ہے وہ بہت بڑی ہے کیونکہ چھ ہزار ایمپلائیس آئی ہیں تو آپ جب اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ موقع مل سکتا ہے زبردست اپ ڈیٹس ہیں آج کی میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلے کہ جو لوگ بھی ٹوریس ویزے ویزر ویزے میں دوبائی جاتے ہیں ان کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ بہت سے ٹوریس ویزے والے ویزر ویزے والے ایکسپورٹ ویٹی ویٹی بے شبوریت اور جاریس اس لیے سکتے تھے کہ ٹکٹس کے ریٹ زیادہ تھے ہر بدہ نہیں جا سکتا تھا لیکن اب آپ جو لوگ بھی جاتے ہیں ٹوریس ویزے میں اس کو بھی ایکسپورٹ ویٹی ویٹی دکھانے کے لئے دوبائی کو بھی بڑا الار کر دیا ٹکٹس کے ریٹ ان کے لئے نیچے کر دیئے ہیں فورٹی فائیو درم کی جو ٹکٹ ملے گی ٹوریس ویزے والے کو اور وہ اس میں شامل ہو سکیں گے دیکھ سکیں گے اور ایک اور بڑی زبردست اپ ڈیٹس ہے وہ یہ کہ آپ کو بتاتے چلے کہ شارجہ کومن نے جو جسٹیشن والا سسٹم ہے وہ اب اپ ڈیٹ کر دیا ہے وہ اپ ڈیٹ ایسے کیا ہے کہ اب آپ لوگ ریجسٹیشن جو اگر بیٹھے بیٹھے کروا سکتے ہیں یعنی کہ فائل جمع کروا سکتے ہیں ریجسٹیشن گاڑی کی کروا سکتے ہیں اور ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ شارجہ میں جو نیشنل پارک ہے وہ سات نومبر سے بند کیا جا رہا ہے اور اٹھائیس نومبر کو کھلے گا یہ صرف بتا اس لیے رہو کہ بہت سے لوگ فیملیاں چلے جاتے ہیں پھر بعد میں وہاں پہ وہ بند ملتا ہے تو اس لیے سات نومبر سے لے کے اٹھائیس نومبر تک نیشنل پارک شارجہ کا بند رہے گا اور آپ کو بتاتے چلے یو ای اکومت میں دبائی اکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دھوکہ دے گا کاروبار میں پروپٹی میں پیسے کے لین دین میں تو اس کو جناب بیس ہزار درم جرمانہ اور دو سال قید کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے تو یہ بہت بڑی جو ہے یہ آج کی اپ ڈیٹس تھی بہت آپ سے شیئر کرتا ہوں اور یہ اس بات کو سب کے ساتھ شیئر کریں کیونے آج کی لیٹس اپ ڈیٹس ہے ویڈزے لائیڈے بھی جو ہے یو ای کی ٹکٹس کے ڈسکاؤٹ ریٹ کر دیا ہے تو آج کی اپ ڈیٹس بہت زبردست ہیں اور توریس ویزے کے بارے بھی بتاتا ہوں توریس ویزا ویزا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لگ بھی رہے ہیں اور کچھ ایسا بھی چل رہا ہے کہ ویزے ڈلے ہو رہے ہیں یعنی کہ پہلے تیسے چار دن بھی آ جاتے تھے اب بیس دن بھی پندرہ دن بھی لگ کے آتے ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور جب آپ لوگ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ کے پاس ہوتل کنفرم بوکنگ بھی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس دیرم بھی ہونے چاہیے جا کے اگر ایرپورٹ میں کوئی پوچھ لے آپ سے دبائی میں جا کے کہ آپ ٹوریس ہیں ہوتل بو اور جو ہے آپ کو بتاتے چلیں اپنے ویزے کا سٹیٹس دیکھنے کے لیے آئی ایس سی پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ویزا کا وکس وائر ہو رہا ہے گھر بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ چھ ہزار جوپس دینے کا اعلان کی ہے ایمیٹ سے لائن ہے اور یہ گورنمنٹ جوپ ہوگی کیونکہ ایمیٹ سے لائن بھی افیشلی گورنمنٹ ہی کی جو ہے یہ ایر لائن ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی نمبر پلیٹ کے بغیر گاڑی چلائے گا تو ویززار دیرم جرمانہ ہوگا اگر کوئی ڈیڈ سیگنل کارتا ہے یو ای کے اندر تو اس کی ایک ماہ کے لیے گاڑی بھی ضبط کر لی جائے گی اور اس کو بھاری جرمانہ بھی کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹوریس ویزا ویزر ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے تو آج کل جو ہے ویزو دینے کی ریشو جو ہے بہت زیادہ کم ہے یو ای کی تو آپ لوگ سوچ سمجھ کے جو ہے ویزا اپلائی کریں اور جیسے ہی آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں پہلے تین سے چار دن میں ویزا لگ کے آ جاتا تھا اور ویزا نکل آتا تھا اب دو ڈھائی ہفتے لگ رہے ہیں ویزا نکلنے میں لگوانے میں تو بارال اپنا کیا رکھیں چینل کو سبسکرائب نکلیں دور سبسکرائب کریں بیل اگر آپ کا پاسپورٹ اور آپ کے پاپ ویزا ہے اکثر لوگوں کی اس وقت شکایت یہی آ رہی ہے کہ بھائی ہمارے پاپ ویزا بھی ہے اور جب ویزا اکسپائر ہونے لگتا ہمیں پتہ نہیں چلتا اور پھر ہمارا پاسپورٹ کسی اور کے پاس ہوتا ہے تو ہمیں جرمانے وغیرہ پڑ جاتے ہیں اب یو ای نے آپ کے لیے سانی پیدا کی ہے دبائی نے آپ کا اگر پاسپورٹ کسی کمپنی کے پاس ہے کسی کے پاس بھی ہے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا ویزا اکسپائر ہوگا ایک ویب سیٹ دی ہے اس ویب سیٹ میں جا کے اپنا جو ہے اپنے ویزے کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ویزا دو دو دن با پانچ دن با مینے دو مینے با کب اکسپائر ہو رہا ہے تاکہ باڑی جرمانوں سے آپ بچ سکیں کیا رکھیں چاہرے کو سبسکرائب دی کے لیے